بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جامعہ مرتضائیات کے لاشریف میں نیشنل علماء کونسل پاکستان کا اہم اجلاس ملاقب ہوا جس میں طویر غور و خوض کے بعد جو فیصلے کیے گئے وہی علامیہ کی صورت میں پیشہ خدمت ہے موجودہ حکومت کے آتے ہی کادیانیوں کی سرگرمیوں میں اضافہ ہو گیا ہے جو کہ بہت تشویش نار عامر ہے ملک کے مختلف علاقوں سے ملنے والی اطلاع کے مطابق کادیانی کھلا مکھلا اپنے مذہب کی تبلیغ نظریات کا پچھا اور شائع اسلام کا استعمال کر رہے ہیں یہ آئین پاکستان کی سریحن خلاف ورزی ہے بلکہ اس سے بغاوت کے مترادف ہے اطلاع کے مطابق مختلف کلاسز کی ٹیکس بک سے بھی عقیدہ ختم نبوت اور اس کی تشریحات کو نکالا جا رہا ہے یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے آپ کی اس حکومتی جسارت کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں اور مرزائیوں کی سرگرمیوں کی ہر سطح پر مضاحمت کا اعلان کرتے ہیں حکومت اپنی پوزیشن کریئر کرے اور کادیانیوں کو آئین و قانون کا خوابند بنائے برنہ پاکستان کے اس شاکان مصطفیٰ یہ سمجھنے میں حق بجانب ہوں گے کہ حلف اٹھاتے ہوئے خاتم النبیین کے لفظ پر وزیر آزم کی زبان کا لڑکھڑانا مہا کی اتفاق نہیں تھا بلکہ شعوری تھا خان صاحب ہمیشہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں ہمارا مطالبہ ہے کہ اگر وہ اس میں سچے ہیں تو فوری طور پر وطن عزیز میں نظام مصطفیٰ کے نفاظ کا اعلان کریں انشاءالنہ العزیز اس ملک اور قوم کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے نیز وزیر آزم صاحب کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ عقیدہ ختم نبوت اور اس کے تحفظ کے حوالے سے ریاست مدینہ کی پالیسی کیا تھی اگر نہیں پتا تو ہم بتا دیتے ہیں کہ خلافت راشتہ کے پہلے آہد دور صدیقی میں یمامہ کے میدان میں تاریخ اسلام کا سب سے بڑا مارکہ اسی عقیدے کی حفاظت کے لیے بپا ہوا تھا پھر پاکستان میں انیس سو تریپن کی تحریک ختم عقوبت کے بارے میں شاید آپ نے پڑھا یا سنا ہوگا کہ زندہ دلانے لاہور نے دس ہزار جانے اپنے کریم آکر کے نام پر وار دی تھی آج بھی ہم ہمارے بچے اور امت مسلمہ کا ہر ہر فرد یمامہ اور دہلی گیت لاہور کی تاریخ دہرانے کے لیے تیار ہیں حکومت حکومتی ادارے اور خاص طور پر سالمیت و تحفظ پاکستان کی زمانت پاک فوت اپنی ذمہ داریاں پوری کرے اور اس ملک و قوم کو ایسے حالات سے دوچار ہونے سے بچائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ و پاک فوت پائندہ